ہلو دوستو تو یہ ویڈیو میں اپنے ان دوستوں کے لئے بنا رہا ہوں جو کلاس میں بہت اداس رہتے ہیں کلاس میں سمارٹ اسٹرنٹ کو دیکھتے اور سوستے کاس میں بھی کلاس میں جواب دے پاتا کلاس میں میری بھی ایک اچھی پہچان ہوتی اور ٹیچر بھی میری تعریف کرتے ہو کہتے شاباش اور اپنا بھی کلاس کی گرلز کے سامنے تھوڑا امپریسن ہوتا کیونکہ میرا بھی حالت کچھ سمیں پہلے تک ایسا ہی تھا میں بھی چاہتا تھا کہ میرا بھی کلاس میں پہچان ہو ٹیچر میری تعریف کرے پٹی آئے نہ تو میں انٹیلیجن تھا اور نہ ہی مجھے میں کانفیڈنس تھا کہ میں کلاس کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ بول سکو لیکن میں نے ہار نہیں مانی میں نے خود کو امپروو کیا سیکھتا گیا میں نے سیکھا کہ کانفیڈنس کیسے انکریس کرتے ہیں اپنے نولیج کو کیسے بڑھاتے ہیں اور اب تو میں کالیج کے سٹیجز پہ بھی اس پر فارم کرتا رہتا ہوں اور بھائی اب اپنا بھی لڑکیوں کے سامنے تھوڑا امپریسن بڑھ چکا ہے تو بھائی جب میں کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو اور this is the time when I should share my learning to my friends جیسے ان کا بھی confidence اور نولیج انکریز ہو جائے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کابل بننے کا کیونکہ بابا رین چھوڑ اداس بھی کہتے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سارے tips اور exercises کے بارے میں بتاؤں گا جس کا استعمال کر کے میں کلاس میں پپو سے ہیرو بن گیا تاکہ آپ بھی اس tip اور exercises کا استعمال کر کے اپنے اندر تھوڑی سی confidence کی ہواٹ پھوک سکے اور آپ کے بھی پر نکال آئے اور اس ویڈیو کے last میں نے آپ کے لئے تین چالنجز رکھے ہیں جسے آپ کو پورا کرنا پڑے گا تب ہی جا کر کے آپ پپو سے ہیرو بن پاؤ گے اپنے کلاس میں so without any delay let's begin step number one change your learning strategy تو اگر تم زیادہ نہیں پڑتے ہو تو پڑنے کی بھی جبورت نہیں ہے just chill بس تھوڑا تا پڑنا سٹارٹ کر دو کیونکہ بینہ پڑھے کوئی گابل نہیں بن سکتا بس تمہیں special strategies اپنانے پڑیں گے i know very well books پڑھنا کے لئے بورنگ ہو سکتا ہے so if you have a smartphone use it جو بھی syllabus میں ہے جو بھی پڑھنا ہے اسے بس google پہ سرچ کرو وہاں سے پڑھو ویڈیوز دیکھو ایمیجز دیکھو وہاں thousands of articles available ہیں وہ بھی free میں تو اب میں تمہیں دو بس ٹیکنکس کے بارے میں بتاؤں گا جس کا استعمال میں نے بہت کیا ہے اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہو وہاں میں دھیرے دھیرے پپو سے ہیرو بن گیا کلاس میں so technique number one کسی بھی chapters کو پڑھنے سے پہلے chapter کے end میں دیئے گا exercises اور questions کو اچھے سے پڑھو پیچ پہ لکھ لو ایسا کرنے سے تمہیں پتہ چلے گا کہ chapter کے اندر ہے کیا chapter کس problem کا solution بتانے والا ہے اور ہمارا دیماغ بہت curious ہوتا ہے خوجو type کا ہوتا ہے اس سے تم chapter کو بہت ڈیٹیل میں پڑھو گے questions کے answers کو ڈھونڈ ہوگے اور جیسے جیسے answers ملتے جائیں گے تمہیں اسے لکھتے جانا ہے ایک پیج پہ بٹ لکھتے سمیں تمہیں دھیان دینا ہے کہ تم سارے answers اپنے ورڈ میں لکھو نہ کہ line by line book سے چھاپ دو مجھے پتہ ہے تم لوگ کتنے بڑے چھاپو ٹائپ کے ہو now technique number two ارنے کے لیے تمہیں famous technique کا use کرنا چاہیے اگر تم اس کے بارے میں نہیں سنے ہو تو آج میں تمہیں بتا دوں گا اور اگر تم سنے ہو تو بہت اچھا ہے اس کا استعمال کرتے رو this is one of the best technique to study anything given by novel prize winner Richard Feynman اس technique کے بارے میں میں نے detail میں ایک ویڈیو بنایا ہویا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تم آئی بڈن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہو یا پھر میں نے اس کا لنک ڈسکرپسن میں دے دیا ہے وہاں پہ بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہو in briefly according to Feynman technique تمہیں topic by topic بڑھنا چاہیے ایک topic چوز کرو اسے جوڑ جوڑ سے پڑھو اس کے بعد ایک پیج لے لو اور بینا دیکھیں جو بھی تمہیں سمجھنایا ہے اسے اپنے easy language میں لکھو اور لکھتے وقت تمہیں جوڑ جوڑ سے بولنا بھی ہے اور ساتھ میں گرابز اور ایمیجز کا یوز بھی کرنا ہے اور تمہیں اتنی easy language میں لکھنا ہے جیسے تم کس 6 یا 7 سال کے بچے کو پڑھا رہے ہو کیونکہ Einstein بھی کرتے ہیں if you can't explain it simple that means you didn't understand it step 2 become a tutor best part ہے پپو سے ہیرو بننے کا ہیرو مطلب responsibility جب تک خود پڑھ رہے تھے صحیح غلط پڑھنا ہی پڑھتا بر جب کسی کو پڑھانے کی بات آگی تو بھائی ایمیجز کی بات بھی آگی اور کوئی بھی گدھا کہلانا پسند نہیں کر سکتا تو کسی کو بھی پڑھانے کے دو فائدے ہوتے پہلا تمہارا knowledge filter ہو جاتا ہے اور تم certain ہو جاتے ہو دوسرا تمہارے پر نکلنے لگتے ہیں مطلب تمہارے اندر confidence آنے لگتا ہے مطلب heroism کی شروعات ہو جاتی ہے تو ٹیوٹر ون کے مجھے بہت فائدہ ہوا میں نے اپنے سے جونئرز کو پڑھانا شروع کر دیا اور انہیں پڑھانے کے بعد میں بہت confidence feel کرنے لگا اور میرا knowledge بھی بہت filter ہونے لگا کیونکہ جب بھی مجھے پڑھانا پڑھتا تھا مطلب مجھے بہت زیادہ پڑھنا بھی پڑھتا تھا کیونکہ اچھا ٹیچر سے اگر تم پوچھو گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ ایک گھنٹہ کا کلاس لینے کے لیے انہیں گھر پہ تین سے چار گھنٹہ کا homework کرنا پڑھتا ہے مطلب تم بھی ٹوٹر بننا شروع کر دو جو بھی ملے اسے پڑھانا شروع کر دو اپنے جونئرز کو پڑھاؤ اپنے دوستوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ گے تو تمہارا دماغ بہت زیادہ تیری سے گروہ کرے گا اور تمہارا confidence میں تو آگ لگ جائے گی سٹیپ تھری increase your connections یہاں تمہیں add friend کا button دبانا ہے بھائی facebook پہ نہیں real life پہ ایسے لاکھوں market میں پڑھے ہوئے جو fv پہ بیٹھے بیٹھے بابا بنتے ہیں hero بنتے ہیں اور real میں فٹو ہے اور سڑے وے ٹیماتر نکلتے ہیں تو باہر جاؤ friend list بڑھاؤ دوستی کرو بٹ اچھے لوگوں سے اور ہو سکے تو اپنے سے elder سے دوستی کرو مطلب اپنے سے زیادہ عمر کے لوگوں سے دوستی کرو اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو تمہارا information اور knowledge کا بھنڈار بڑھے گا اور تمہارا confidence تو بھائی بڑھ ہی جانا ہے اور اپنے social connections کو بڑھانے سے تمہارے اندر بہت زیادہ heroism پیدا ہوتے ہیں اور جو تم اپنا social connections بڑھانے لگو گے real life میں تو تمہارے اندر true confidence آ جائے گا اور تم کافی famous ہونے لگ جاؤ گے تو بھائی میں نے اپنے سارے tips دے دیئے ہیں ان تین steps میں اور اب بات کرتے ہیں challenges کی جو میں نے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے بتا دیا تھا جو تمہارے لیے پورا کرنا بہت ضروری ہے تین challenges تم پورا کر لوگے تو تم پپو سے hero guaranteed بن جاؤ گے تو challenge number one class میں تمہیں questions پوچھنے ہیں class میں جاؤ روز کم سے کم ایک questions پوچھنے ہی پوچھنے ہیں اس سے تمہارا confidence بلٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اب challenge number two اس میں تمہیں اپنے class میں کھڑے ہو کر کے speech دینا ہے اب یہ تم کیسے کرو گے میں بتاتا ہوں تمہیں اپنے class teacher کے پاس جانا ہے اور انہیں اپنا سارا situation بتانا ہے کہ teacher میں اپنا confidence increase کرنا چاہتا ہوں class کے سامنے میں کھڑے ہو کر کے کچھ بولنا چاہتا ہوں میں اپنا ڈر نکالنا چاہتا ہوں تو 99% guarantee ہے کہ وہ مان جائیں گے اور تمہیں speech کے لئے allow کر دیں گے بھر تمہیں teacher کو بتانا ہوگا کہ sir مجھے randomly class میں اٹھائیے گا اور اس speech دینے کو کہیے گا اور اب challenge number three تھوڑا سا tough ہے روج کم سے کم تمہیں دو strangers سے casually بات کرنا ہے جیسے تم بس میں travel کر رہے ہو اور بگل میں تمہارے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ان سے پوچھنا ہے جیسے hello sir آپ کہاں جا رہے ہو کیا کرتے ہو وغر وغر تمہیں casually بات کرنا ہے بہت زیادہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ تم کچھ treatment کر رہے ہو بہت زیادہ irritate نہیں کرنا ہے لیکن تمہیں case والی بات کرنے کی کوشش کرنا ہے اس سے تمہارا confidence بہت بڑھ جائے گا اور تم guaranteed پپو سے hero بن جاؤ گے اور بھائی اتنا کرنے کے بعد تمہارا بھی ایک اچھا image بن جائے گا teachers بھی تمہارے تعریف کرنے لگیں اور بھائی class میں girls کے سامنے تمہارا ایک اچھا image create ہو ہی جائے گا مدلہ فائنلی تم کابل بن جاؤ گے تو یہ تینوں challenge کمپلیٹ کرو اور اپنے improvement کے بارے میں مجھے کمنٹ کر کے بتلاو اس topic سے related اور بھی ویڈیو میں فیچر میں بنانے والا ہوں اس لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن جرور دبا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہیں نوڈیفیکیشن چلا جائے شیئر کرو اس ویڈیو کو اپنے ان پپو دوستوں کے پاس جس سے ان کا بھی help ہو سکے اور وہ بھی کلاس میں تھوڑا سا improve کرنے لگ جائے and finally thanks for watching